سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور ساتھ بھی بیل آئیکن پر کلک کر لیں محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعول محمد اللہم عرفنی نفسک فا انہاں لم تورفنی نفسک لم عارف نبیک اللہم عرفنی نبیک فا انہاں لم تورفنی نبیک لم عارف حجتک اللہم عرفنی حجتک فا انہاں لم تورفنی حجتک ذللتو اندینی اللہم فعل بناو ما انتا احلوح ولاو تفعل بناو ما نحنو احلوح اللہم ارضقنا حجہ بیتک الحرام فی آمی حذا و فی کل عام اللہم ارضقنا زیارت قبر الحسین علیہ السلام و جمعی قبور اللہ امہ علیہ السلام فی آمی حذا و فی کل عام شہدے ملت جعفعیہ حضرین مجلس دے مرہومین اسادہ خانہ دے بانیان اور مؤمنین دے مرہومین صدر اسلام تو لے کے ہن تک یتنے مؤمنین استار فانی تو چلے گئے لیکن نادا فاتحہ پڑن والا موجود کوئی نہیں بالخصوص و عزاداران مظلوم کربلا جڑے سابقہ صلحی سرنال شاملان لیکن زندگی مولت نہ دیتی قبر حضرین مجلس بانیان مجلس مؤمنین مجلس دے مرہومین اور بالخصوص جنا مرہومین دے سال سوہ واسطے مجلس سیاضہ بالخصوص برادر مہ ریاض دے والدین مرہومین اور اس خانہ و عدد تمام مرہومین دی بلندی درجات واسطے سورہ فاتحہ تلاوت فرماؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا قنعبدو ایا قنستئین اہدن الثرات المستقیم الثرات اللذین انعنت علیہم غیر المغضوب علیہم انعنت علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ آحد اللہ الثمد لم یلد ولم یولد ولم یقل لہو کفواً آحد اللہم صلی علی محمد وعول محمد اللہم بالثواباتین سورتین الى ارواح جمعی المؤمنین المرہومین لا سیما المرہومین المخصوصین والمخصوصات بے حق محمد وعول بیتی تیبین التاہرین الماثومین اللہم صلی علی محمد وعول محمد انہوں نے قبولیت وست بلانتار صلوات پڑھو چاہ سارے دراتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعول محمد صلوات اللہم صلی علی اللہ اللہم صلی علی محمد اللہ 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 قلوبنا بمثائب حسین علیہ السلام السلام علیہ السلام علیہ وسلم سلام 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 علیہ وسلم مقام امامت اپنی جگہ تے عالم علم لدنی ہونہ اپنی جگہ تے جھولی زہراد اثر اور تاں ایک غیر مسلم محققی کارٹی کا لچوا دے میں حیرانہ کربلا دے بعد لکھا یزید آئے یزیدی کردار دنیا تے پھیلایا تے پیش کی تا لیکن آدھے حیرتی باتے کربلا دے بعد ودوجہ حسین نہیں آیا سبب کیا ہے یزید لکھا اے حسین اک ہے پھر خود اپنے سوال دے جوابے لکھ دے آدھے تحقیق دے بعد میں اس نتیجے تے پہنچا کربلا دے بعد یزیدی ماجیاں لکھا ماما آئین کہ نہ یزید پال کے زمانے نو دیتے ہیں حسین بھی ماں بطول جیسی نبت کوئی ماں آئیے نہ زمانے نو دوسرا حسین ملسے اس واسطے فرمایا تربیہ تا پہلا قدم تربیہ تا پہلا مرحلہ شریک حیات تا انتخاب مرد ہے یا عورت زندگی دے ساتھی تا انتخاب اور اس واسطے میرے آقا فرمینے اپنے نکا دی بنیاد دولت اور حسن تے نہ رکھ ملکہ فرمایا اپنے نکا دی بنیاد غیرت حیاء اخلاق سیرت اور ایمان تے رکھ مرد ہے نکا کر رہے ہیں اتھے نکا کر رہے ہیں حسن دا متلاشی اتھے نکا کر رہاں جائداد ملسی اتھے نکا کر رہاں مربے ملسن اتھے نکا کر رہاں فلان جائداد ملویسی عورت منتخاب کر رہی ہے حسن دی تلاش فرمایا سادق امام فرمینے اپنے نکا دی بنیاد دولت اور حسن تے رکھی دعا چیزاں تو محروم رسی یہ مطلب نہیں جو نظم عامر نہ کر زندگی دی پلانے نہ کر مستقبل دی فکر نہ کر دولت اور حسن سانوی حیثیت غیرت اور ایمان بنیادی حیثیت اور دوسرا میرے آقا فرمینے اپنے نکا دی بنیاد خیرت حیاء اور ایمان تے رکھی اللہ دنیا دی عزت بھی عطا کرسی آخرت دی کامیابی بھی عطا کرسی اور اس راستے معصوم نے میں یارات مقرر فرمائے بیسیوں حدیث ایک ایک موجود ہے مگر ایک ایک دو دو روایات فقط ارز کرنا چانا فرمایا مردہ ہے اپنی شریک سفر دا انتخاب دیٹا ہے بہو دا انتخاب کر رہے ہیں بھائی ہے بھابی دا انتخاب کر رہے ہیں کوئی عزید ہے وہ دی شریک حیات دا انتخاب معصوم فرمینے معصوم کو لو پچھا گئے معصوم تو پچھا گئے مولا گندگی دے دھیرتے معصوم تو کیا مراد ہے فرمایا ایسی خوش شکل عورت ہے حسین و جمیل مگر ہے بد کردار وہ دی حسیتی میں ہے جو میں گندگی دے دھیرتے اگن والے سبزے دی حسیتی ساری روایات چھوڑ کے جڑا قلیہ معصوم نے بیان فرمایا میرے آقا فرمینے زوجہ اہلیہ شریک حیات تیری زندگی دی ہم سفر خاتون اس دی حسیت گلے دے ہار دی ماننے دے کوئی توجہ فرمائیے جناب نے فرمایا دولت اور حسن دا پجاری نبان اپنی زندگی دی شریک حیات او منتخب کر جڑی تیری عزت اضافے دا سبب بنے سارے تکبیر اللہ اکبر سارے رسالات سارے حیدری مارسہ پیجان میں کوشش کرے ساں پر ساڑھے چار ہن بہوں دور درمیان کسی بندے دا پاہن داسمنٹ ایک دفعہ بلند تار سالوات پڑھو سارے حیدرہ تو اس واسطے فرمایا پہلا اپنے شریک حیات دا انتخاب اور مرد واسطے بیٹی ہے نامات دا انتخاب کر رہے ہیں بہن ہے بہن ہوئی دا انتخاب کر رہے ہیں سربراہ خاندان ہیں اپنی کسی عزیزہ دے رشتے دا فیصلہ کر رہے ہیں محسون نے فرمایا ترائے کس سمدے لوگا نوکنیز زہرہ درستہ نہ دے میں ملقان پہلا فرمایا شارب الخامر شرابی نوکنیز زہرہ درستہ نہ دے میں اسی عزیزہ دیں سائی بھان جائے بھتی جائے موئی بھرا دی نشانی ہے موئی بھین دی نشانی ہے آپ پالے آپ پڑھائے مربے ڈیر دمالے کے گزٹے ڈافی سرے خیر ملکی نیشنیلٹی ہولڈر ایک شہر جتنی کوٹھیڑا مالک پینڈا تا گھٹ شراب دہے کیا ہو گیا نبدی نے فرمایا نا کنیز زہرہ دی زندگی برباد نہ کر شرابی نو مومنہ درستہ نہ دے اور وہ سہل و شیعہ اٹھا کے وے قوم آسوم نے فرمایا شرابی نو سلام نہ کر شرابی بیمار ہو جائے عادت نہ کر شرابی کو امانت نہ رکھ شرابی دی گوائی قبول نہ کر شرابی کنیز زہرہ درستہ منگے نہ دے کیوں فرمایا لکھ دو لکھ امانت نہیں رکھ دا اور میں حقیر ایک جملال کرے اتری پینتی ہزار دی موٹر سیکل شرابی نو کوئی نہیں نیندہ برباد کر لے اسی دولت منہ دا پن روی لکھ دی گڑی شرابی دے حوالے نہیں کر دا گڑی دی اہمیت ہے کنیز زہرہ دا کوئی بقام نہیں اس واسطے فرمایا پہلا میں یار شرابی نو کنیز زہرہ درستہ نہ دے جب تک تائب نہ ہو جائے توبہ چکرے گھوٹ پیتس یا ساری زنگی پینڈا رہے انہی رامت وسیع ہے اتائب من الزمب کمن لا زمب لہو آج توبہ چکرے ان ہوئے سی جویں گناہ کیتا ہی کوئی نہیں دوسرا فرمایا سیئے الخول بد اخلاق نو کنیز زہرہ درستہ نہ دے جنو چھوٹے بڑے دا حیاء نہیں جنو چاچے مامنی پہچان نہیں جنو بھرے مجمع بابن وعدہ بقواس نقر گھارج دھیاں مانو آخریوں میں بھوک نہیں جنو انہا مقدس رشتے ہیں دی پہچان نہیں وہ تیری کیا قدر کرے سی تیسرا فرمایا مؤلنم بالفیسک علال اعلان شریعت محمدیہ دا مذاق اور آمن والا شریعت مقدسہ دا مذاق اور یاد رکھو میرے مطرم ایک ہے گناہگار ایک ہے فاسق و فاجر گناہگارِ گناہ نو گناہ سمجھ دے اپنے آپ نو مجرم سمجھ دے نفس غالب خواہش غالب دنیا غالب قناہ جرمکاری بیٹھے مگر اتنا یقین اس ہاں مجرمِ خدا ایک ہے گناہگار فاسق و فاجرے جڑا گناہ نو گناہی نا سمجھ دا گناہی کر دے مذاقی وڑا رہے جھوٹ ہی بول دے جھوٹ نو عبادت ہی آدھا کھڑا جان دے جو میں جھوٹ بول رہیا تو اس واسطے فرمایا اور دوسرا میں سمیں ایک سر ایک جملاز کر دا بندیاک انسائی واجب ہے تو آڑے تے حاج حاج کرو یہ نہیں آدھا جو کوشش کر سائیں بس غفلت ہو گئی سائیں واجب تے اگر کوئی آکے حاج کرو جواب کیا مل دے سائیں حاجی ڈٹھی ہوئے میں حاجی انجان دا اس حاج نالو میں ہیویں چنگا میں حقیرہ درانا حاج دی توہین نہ کر اگر کہے حاجی دے کردار تے مطمئنے آپ حاج کر کے حاجی علا کردار بکھانا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہ صلی علی محمد توجہ فرمائیے جناب بھئی حاج دا مذاق نہ اڑا کہے حاجی دے کہے عمل تو تو شاکی ہیں آپ حاج کرتے حاج علا کردار حاجیاں والا کردار بکھا کے دسا جو حاج کر کے انج بچا ہونی چاہی دیئے جو میں میں بچا رہا ہے کوئی آگے سائیں داڑی رکھو آلے محمد دین داڑی واجب منامنا حرام یا دے سائیں میں داڑیاں لے دے کرتوت جان دا کوئی آدے سائیں منمون سنگی داڑی دے رکھ دے اس شیار اسلامی دا مذاق نہ اڑا خود واجب ادا کر کے دا تحفظ کر کے دا ساج و خیہ دا کردار کیا ہونا ہے اور اسے واسطے اگر کہ مناسبت نہیں مگر جمل آرز کرنا اے بندے آدھین اساڑے جائے کہیں دنیا دار دی بدکاری دی علمانو بھوکیا بھئی بد دیانتی میں کرا محرم نے سعودے مہمو کا انیازہ تو مہر سانگالی علمانو میری بد کرداری پیچھے کسے عالم نو نہ بھوک اسے واسطے معصوم نے فرمائے حق نو شخصیات تے ذریعے نہ پہچانو شخصیات نو حق تے ذریعے پہچانو جملہ تمہیں بہت بڑا کہ آپ نے سمجھا سکا یا نہیں حق نو شخصیات تے ذریعے نہ فلاں بندہ آخر حق فلاں آخر حق نا نا حق نو شخصیات تے ذریعے نہ پہچان شخصیات توں حق نال پہچان اور اس واسطے ایک جانگے چاہاں میری کائنات تے سامنے بندہ آئے صحابی ہے ساری زندگی میری کائنات نال گزاری ہے تے آج آئے کھڑے امیری کائنات تے مقابلے کول کھلو تے بندے آکھیں مولا یہ جیلے دا آئے بندہ تو آئے مقابلے چاہے نا میں تا حیران ہو گیا تے میرا دل نہیں کر رہے اسے تے تلوار اٹھاؤن کان ایڈی نام مار شخصیات ایڈا وڈا صحابی ہے پیغمبر تے ساری زندگی ایڈی سونی گزارا نالا ایڈو علی ولدہ اے آئے ہو پریشان گیا اس لئے امیری علی امیری کائنات فرمین انتاں تو میرے سردار نبیان دے سلطان فرمائے شخصیات نال حق نہ پہچانو حق دے ذریعہ شخصیت پہچانو فرمائے اس نام ہوتا آج نہیں حق پہلے معرفت حق حاصل کر وقت پچھنا نہ پوسی جو تلوار اٹھاوا یا نہ اٹھاوا معرفت حق تو اس واسطے بات کہیں اور چلی گئے عرض کر رہے علال اعلان شریعت محمدی دا مذاق اڑا منوال نماز ہی نہیں پڑھ دا نال نماز دا مذاق ہی اڑا رہے حصاب قاف دے کتے کریا نماز پڑھی جنت کوئی نماز ہے بھئیے اس واسطے فرمایا شریعت محمدی دا مذاق اڑا منوال نقنیز زہرہ دا رشتہ نہ دے ترائے میں ارز کر گیا پہلا شرابی علال اعلان شریعت محمدی دا مذاق اڑا منوال تیسرا میرے آقا فرمین بد اخلاق ساری حدیث چھوڑ کے اگر خلاص ارز کر بیٹی عزیزہ ہے خود زندگی دا فیصلہ کر رہے فرمایا جہاں رشتہ دے رہے او آقا ہے اے کنیز بن کے جا رہی ہے دورہ توجہ فرمایا سو ہون وال علا شعور آقا اور سردار اے مومن کنیز بن کے جا رہی ہے فرمایا رشتہ دا فیصلہ کر انتو پہلے سوچ جہنہو دے رہے او آقا بنندے قابل ہے اسے سردار آلے او صاف ہیں دولت مان سردار نہیں ہون دا کار کوٹھی تھے بنگلیج مان سردار نہیں سردار ہوئے جہنہو شرف انسانیت بھی پہچان دا عزت دار اللہ نے قرآن اترائے لوگا انوا کہے میں اللہ عزت والا میرے معصوم نمائند عزت والے اور تیسرا فرمایا علی والے انہو عزت عطا کی صاحبان ایمان نو عزت والا فرمایا ایک میار بنالے جنو رشتہ دے رہے ویک کیا آقا بنند قابل ہے پھر کنیز تو میرے محترم سامین دربیت پہلا قدم شریک حیات انتخاب دوسرا مرحلہ مدت حمل نو ما شکم مادر جدہ شوہر دی امانت دی امین بن جائے ما جدہ دسترخان توحید اللہ دا مہمان تشریف فرما ہو جائے فرمایا جیسے ما حول جے ما وقت بسر کرے سی ویسا اثر اولاد اچ نظر آس نو مہین ما موتات گزارے یورپی اترائی یونیورسٹی ایک ریسرچ کر کے پنجا پنجا ما دا انتخاب کر کے پچاس سیسیاں ما جڑیاں ملازم ہن مگر آفیسر پنجا ما ملازم ہن مگر مات اہت پنجا ما جنا دا تعلق یتیم بازارے تجارت نال پنجا ما جنا دا تعلق بازار حسن نال پنجا ما جنا دا تعلق چرچ اور عبادت خان نال پنجا ما جڑیا معلم ہن ٹیچر ہن اور اترائی یونیورسٹی یا پنجی تری سال دی دا 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 جیسا محول مان دا ہا دا نتیجہ ہے اگر ما ملازم اور افیسر آئی بچے ڈکٹیٹر شپ آمری یا توخمان آل جا اگر ما ما تیت آئی بچے اجیسا سے کم تری ما دا تعلق چرچ اور عبادت خان نال ہا بچے روحان یا ما معلم آئی بچے اسراد پہل ہو ما دا تعلق بازار حسن نال ہا بچے انج بد کردار ہی ما دا تعلق بازار تجارت نال ہا بچے انج حرص اور لالچ زیادہ بچے انج رحم نلی دے جذبات جیسا ما مان دا ہا ویسا کردار اولاد ہی نظر آیا میں دارین قربان کرا چودہ دی عظمت ہوں جی نتیجے یورپ چودہ سو سال بعد آج پہنچے سادق امام چودہ سو سال پہلے فرما گئے کنیز زہرہ جدہ شوہر دی امان دی امین بن جائے غیبت کران آلیا اور تنچ نہ بیٹھے فرمایا بدکاری اور حرام قاری تدور دی بات فرمایا ما بدکرداری دی گفتغو کران آلیا اور تنچ بی نہ بیٹھے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہ صلی علیہ محمد بلکہ معصوم فرمین انہیں مدت حمل نام حالت وزو بسر کرے مسلح عبادت بسر کرے ذکر محمد وال محمد بسر کرے خوبصورت ذکر والیا محفل ما وقت گزارے اس واسطے جو اگر خلقت انسانی نے مراحل نہ متعلق کر اصلا قرآن پڑھے نہ چودہ نہ فرمان فسات و بلاغت تانداد کرنا اللہ نے انسان دی خلقت بیان کر دیا فرمائے وَجَعَلْنَا پڑھے سندہ سندہ ویدھا نہیں اور ما قرآن پڑھے تان سندے ما موسیقی سنے تان سندے ما غیبت گلہ سن رہی ہوئے یا کر دی بیٹھی ہوئے تان سندے آل محمدی تعریف کرن ما ہوئے تعریف سندے بطول دا گلہ بیٹھی کرن ہوئے پتر تان سندے سورہ دن جو گھر ما دا وقت نہ گزرے فلم لاب موسیقی سنے شادی دی ایسی بے حودہ ما حافل جب بے فرمائے سندی پہیے وہ پتر سندہ پہیے اس وقت فرمایا اختیاری حالت جب ما وزج گزارے تلاوت قرآن گزارے ذکر محمد وعال محمد گزارے بدقاری دی گفتگو کرن آلیا اور تان جب ما نہ بیٹھے زیادہ دور دی بات نہیں آج کی باوی سال دا جوان محمد سین تبا تبا ایران دا بچہ پنچ سال دی عمر حافظ قرآن ست سال دی عمر جام تول ادھر نے پی ایش دی ڈگری دی نو سال دی عمر کینیڈا نے قرآن دی 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 دنیا دا کم عمر انسان جنو پی ایش دی ان قرآن دی پچھا گئے ساڑھا پانچ سال دا بچہ ٹھیک بول نہیں سکتا حافظ قرآن دنیا دو تعجب ہویا عجوبہ قرار دیتا گیا جدہ مام باپ انٹریو ہوئے اس مان دے بیان ہا مدت حمل نو ماں میں یاد نہیں جو اختیاری حالہ تیج میں بغیر وزود گزارے ہوں جدہ بچہ میری جھولی دی زیندت بنے وہ ماں دی دو سال مدت رضاحت میں یاد نہیں میں ایک گھونٹ بھی بغیر وزود پلایا ہوئے یا میں لوری دی یگت بچے نو قرآن نہ سنایا ہوئے میرے محترم جدہ ماں ایڈی سالے ہوئے پتر تبا توائی بن اس واس تے فرمایا ہک مدت ماں دا ماحول بچے تے اثر انداز ہندہ اے تربیت تا حصہ اور اے ہے ماں دی ذمہ داری ماحول پاکیزہ باپ دی ذمہ داری ہے رزق پاکیزہ ماں سارہ دن مسلح عبادت دے رہے تے وہ شامل لکھ روپیہ پنیا ہزار بی ہزار رش ودہ کٹھا کر کے لے آئے جو ماں ماحول پاکیزہ دے باپ دی دے رزق حلال اور تا ایک بزرگ آلے میں نین فرمین شام جو بندہ دفتر چوال لے تے چار شاہ پر موٹر سیکل نال تے گڑی ہر قسم دا پھل تے گوش تے سر سار دی سود تے دھوکہ تے فرار تے یتیمہ دا حق غصاب تے سار دی کچھ ری جو بھین نال جائد دا کیس لڑکے آیا کھلو دے ونہ تیار نہیں خوایا حرام اطاعت تی توقع کیسی تا بزرگ آل میدین فرمائے دے میں اپنے کنہ نال جملے سنن فرمایا بڑھ ہاں پیج جدہ ہوئے نا بڑھ ہاں پیج تے جوان اولاد دھکے دے وی تڑ پدہ پہ ہوئے تے دھیان پتر حال ہی نہ پچھ نہیں ہاں جوان پتر نماز تے آکھیں تے یتیمہ نے حق غصب کر 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 کے آج اطاعت دی توقع کیسی سارا دن رشوت سوت دھوکا وط بڑھا پہ یہ سولات تن ایک دی توقع نہ تا ماں دی دمہ داری ہے ماحول پاکی دا ماں دی دمہ داری ہے رزق پاکی دا تیسرا مرحلہ فرمایا نہ سونا رکھ ترویہ دا حصہ مستحب ہے گھار جمید ہے بچے دی ولادت متوقع ہے پہلے نہ رکھ ولادت پہلے نہ رکھ نہ حکم دو نام انتخب گھر پترو یا اے نہ رکھ سان فرمایا بعد جیڑا نام رکھ ولادت بعد آٹھ دن جمعہ نو بچہ پیدا اگلے جمعہ تک جمعہ رات نو بیٹی بیٹا پیدا اگلی جمعہ رات تک آٹھ دن تک فرمایا پتر نو محمد دے نام نال پخار بیٹی نو فاطمہ دے نام نال پخار بعد جو مردی نام رکھ آٹھ دن بیٹی نو محمد بیٹی نو فاطمہ انہ نام دے اثر کردار اچھ نظر آٹھ اجدین دور کچھ لبرل اور روشن خیال یونیورسٹی ایسان ایسے لوگا نال باستہ پون دے بڑے اپنے آپ روشن خیال سمجھ آلے اجی رل دے مل دے نہ رکھو پتہ نہ لگے جو مسئلح کہہ رہا سی کیوں بھائی اجی یونیورسٹی یونیورسٹی داخلہ نہیں مل دا ویزے نہیں مل دے یورپ تیرہ مامالک دے جی شناخ دی گولی مرین دے نا جی کیڑی لوڑ دے نا رکھن دی جو پتہ لگے شی ہے مجھ رل دے مل دے نا رکھو مسئلح دا پتہ نہ لگے میں در آن لانت ہے اس رزق دے جین دی خاطر چودہ دا دروازہ چھوڑنا پڑے تیرا رزق ڈالرہ دا مہتاج نہیں تیرا رزق پاؤنڈ دا مہتاج نہیں تیرا رزق یورپ تی عرب دے ویزے دا مہتاج نہیں دنیا تی باد بھیج تیرے رزق دا پہلے انتظام کی تس اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہ محمد محمد فرمائے اپنے دھیا پتران دینا دھیا اللہ اطاقی دی نا فاطمہ رکھ زینب رکھ اللہ پتر اطاقی دی نا محمد رکھ علی حسن حسین جعفر عباس طالب فرمائے جس گھارے جس ناندے بچے ان چوی گھنٹے اس گھارے جی رحم تا نازل دی اس واسطے خوبصورت نا قدائے دنیا دے چک رہے آل محمد غلامین امر کو ایک مندہ فارم اٹیسٹڈ کر دا نادرہ دا پروفیس صاحب اٹیسٹڈ کر دے ہو کیوں بھئی کیسا فارم ہے اکھ میں پوتر دنیا تبدیل اس بچے دنیا حسن اکھ میں پوتر دنیا تبدیل کر دا کیوں بھئی اکھ بہرین بھیجن ہے ویزا نہیں مل دا حسن نام نو اکھ بھی فارم کوئی ہو ری اٹیسٹڈ کرے سی سونا نا بدھول دے امیر پتر دے بچے دنائیں تے تم اوپے رکھ دیں جڑا آل محمد پسندی نہیں اس بی دا کیا فیدہ اس رزق دا کیا فائدہ بلکہ میں تا حقیرہ درانا اپنے پتران دے نا شوزب رکھ جون رکھ زہر رکھ حبیب رکھ برائر رکھ جڑا جوان پتر آوے نا کالے جو دے پچھے بابا میرے کلو کلاس فیلو پچھتے تیرا نا شوزب کیوں تیرا نا جون کیوں 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 مطلب خوصل جوان پتر دی ملان دی مسجم کے دسائے حسین دے وفادار صحابیان دے نا شہدائے کربلا دے نا تاکہ کربلا دی ثقافت آمن نسلہ تک منتقل خوبصورت نام رکھنا یہ بھی تربیت تاہیس فرمایا او ولادت تو پہلے نام رکھ اٹھ دن تک پتر نو محمد دے نام نال بیٹی نو فاطمہ دے نام پیغمبر آزم فرمین جنو اللہ ترائے پتر عطا کرے ترائے بیٹے عطا کرے تے کہیں محمد نس رکھ فقط جفانی میرے ناز جفا کی میرے ناز ظلم کی تزمیر امتی ہو کہ پتر نام محمد نہیں رکھ رکھ فرمائے ایک پتر نام لازمی محمد رکھ بلکہ میں اس آتھ تک ایک رویت پڑی اولاد نئینا منت من جولی خالی منت من پتر نام محمد رکھ ساندھی نام فاطمہ رکھ ساندھی اینا نام واند صدق اللہ تیری جولی آباد کہ چوتھا مرحل تربیت گھٹی ہن نقو اولاد کم بے تربت الحسین علیہ السلام اللہ اولاد تاقری پہلی خورا کے گھٹی زمزم ملی تا زمزم اچملا زمزم نم ملی شہد اچملا شہد نم لی پانی ملا ہن نقو اولاد کم بے تربت الحسین علیہ السلام اپنی اولاد نو گھٹی خا کے کربلا دی لہ خا کے شفا دی گھٹی کیوں فرمائے پہلی خورا کے بنسی خون دا حصہ خون بنسی بدن دا حصہ گھٹی خا کے کربلا دی لہ پہلے دن تو رشتہ کربلا نہ جڑ جائے پتہ لگے حسین کون یدید کون حق کیا ہے باطل کیا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے شریعت مقدس مقام کیا ہے ست سال دی عمر تک بچے نو سردار بنا کے رکھ ست سال دی عمر تک بچہ سردار ریایہ بن کے گزار یک سر دور چلے گئے میار گفتگو بدل گیا زو کے سماعت بدل گیا ایسے موضوعات ساڑے ممبر دا حصہ ہی نہ رہے ضرورت آئی جو دوگہ تک پہنچایا جائے مبتلا بے مسائل ست سال دی عمر تک بچے نو سردار بنا کے رکھ ساڑھا کیا معمولے دستر خان مہمان آئے جگہ تانگ بچے اٹھ مہمان جگہ دے چاچے مامن بان دے برطن تھوڑے ہوگئے بیٹا چمچ لیا بہرے ونگ گلاس لیا بہرے ونگ ٹیشو پیپر لیا بہرے بیٹا ونگ گرم روٹیا لیا بچے نو دوڑائی کھڑے آئیں توجہ بچے نہ اٹھا خود کم کر بچے نو این دستر خان پہ مقام دے جو میں کہیں عزت دار مہمان نو مقام دی خود سامنے برطن آپ رکھ کھانا آپ رکھ پھل آپ رکھ کیوں مولا فرمایا گھاری جو دی عزت نفس پروان چڑھا سردار بڑھا بچے معاشرہ سردار نظر آسی اور ایک عالمی دیر کو لوگ سنا اپنا واقعہ پہ سنے نا کہ میں کم ہم ستر سی دی دا ہی تی میں چھوٹا پانچ سال بچے امام ابا کبا میرے سار تی مہنگیا پھل خریدا بچے شرارتہ کر دیا ایرانی گلاس بچے رومین لا گیا ایرانی اٹھے اس میرے بچے انچا پھل لی دیتا نا لکھ کہ بلا تو سن لے باس چھو ہور تو میں کچھ نہیں آکھ سکتا پھل کسی ہور دکان تو خرید دو میں تو انہوں نہیں تو خریداری اپنی دکان تو نہ کر رہے میں اچھا اعترام کر دا گلاس تلافی ہو دی پانجی ادا اٹھ 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 بزار خرید لین دا اس ترٹ گلاس دی تلافی ہو دی تی جیڑی ناز کلی مرج جا گئی جیڑا بچے دل شیشہ چورا چور ہو گیا اس دی تلافی کون کرے سی اکھ لگ چودہ نہیں سی رہت تا فرمائے اولاد سردار بنا کے رکھو تو اس واست میرے محترم سامین ضرورت اس بات دی اپنی اولاد وقت دے اور سردار بنا ایک دفعہ بلانتر سلوات پڑو چا سارے ادرات جنرنیٹر چل دا رہی کیوں باندھ کرو چل دا رہی رسالت نار حیدری غریب سید اور اس سواست میرے محترم سامین حکم ہے اشاد بعد بغیر شریع ادر دے گھر تو باہر نہ ریا کر شریع ادر جنازہ ہے خوشی ہے غمی ہے مجلس مظلوم کربلا ہے کوئی شریع ادر ہے ورنہ اولاد کول بیٹھا کر ساڑا کیا معمول ہے کھانا کھادا چوک دارا بیٹھا دے رہتے جا کیوں راتی آرہ بارہ ہکو جے واپس آیا جیلے اولاد سمجھ جائے فرمایا نا اشاد بعد گھر تو باہر نہ بن بلکہ کھانا معصوم نے فرمایا اولاد نا اولاد قل بیٹھا کر اللہ اکبر میرے آقا فرمین تیرا ایک لعظہ اولاد قل بانا جنی وجہ تو اولاد راحت خوشی معصوص کرے زیادہ افضل ایک ایک لفظ تازمہ دارا مسجد الحرام مکہ پنچھے لکھ حاج تے خرج کر دیر دو لکھ خمرہ تے خرج کر چالی پہنٹ دن گھر وطن قبیلہ زمین دارا ملازمہ چھوڑ مکہ جا مسجد الحرام ترائے دیار اتقاف کر فرمایا تے اولاد قل ایک لازہ بانا برابر نہیں افضل ملہ وجہ فرمایا اولاد قلب ست پتل اکسی دیاں پتران دے مام اولاد کے اور حکم کل جمعہ یہ دن رات جمعہ فرمایا جمعہ والے دن پھل اور گوشت لے کے آیا کر اگر جوادی عاملی نے مفتاہ الحیات ایج حدیث تاریر فرمائی دو ترہ کتاب نے حوال نال غریب ہوں روزانہ نہیں جمعہ والے دن پنج دا وی بچا کے رکھ پنج سو دو سو دا موسم دا پھل لے گیا دو چیز فرمائی پھل اور گوشت نان و نفقہ ہے تیرے واجب بھئی بی بی دا نان و نفقہ بچے دا خرچ واجب ہے احسان نہیں کر رہا لیکن معصوم فرمار رہے ہیں جتنا خرچ کر کے آسین رحمان تیری درف صدقہ شمار کر چھوئے ہزار دو ہزار خرچ کر رہے ہیں غریب بھو سو دو سو ہی خرچ کر رہے ہیں اولاد خرچ نہیں کر رہے ہیں خدا صدقہ کر اور گھر آئے ہیں مشرقین مکہ علی حالت ہو گئی دی جم دی چہر سیا مرج بیٹھے ملدہ کہنو نہیں ساڑھی حالت پتر جم چار شار ای مٹھائی تقسیم کر دے دی جم نان کیا اطلاع نہیں دی دا تجائل معاشرہ تیسری چوتھی بیٹی جام پئی جاہل عورت پرچام انٹور پون برادری اور بیچاری نفس اس کار رہوی تیسری بیٹی چوتھی بیٹی توجہ جب بیٹھی ہوتا ماسون دے دروازے تے پچھ چھ ماں پہ فرمین بلند اقبال ہے بندہ جہن پہلی اولاد بیٹی ہوئے خوشبخت ہے بندہ بلند اقبال ہے انسان یعنی پہلی اولاد اللہ بیٹی عطا کرے کتاب اور خسال شخص صدوق علی رامہ نے لکھ جیڑا بندہ پیغمبر عادہ فرمارے جیڑا بندہ دو بیٹیاں یا دو بہنہ یا دو فپیاں یا دو خالہ اللہ بیٹی عطا کرے دو بیٹیاں بابا فوت ہوگئے دو بہنہ دادہ چاچے فوت ہوگئے دو پھوپیاں نانا ماں فوت ہوگئے دو ماسی خرچہ پھر دور آرہے دو بیٹیاں یا دو بہنہ یا دو پھوپیاں یا دو خالہ ماسی فرمائے جیڑا بندہ خوشدلی نالی نالی خرچہ برداش کرے اندی میرے نال جنت انج اکٹھ اسی جی میں دو انگلیاں اکٹھ گھمبر عظم فرمائے جنت میرے نال انج ہم سایا سج ہاتھ دیا دو انگلیاں بلند فرمائیا میرا انج ہم سایا اسی جنت جی میں دو انگلیاں اکٹھ اللہ اکبر یا رسول اللہ ساڑھ کے معمول بابا فوت ہو گئے چار چھ بھرائن ایک یا دو بھینہ دی شادی کرانتے آمادہ نہیں ساتھے کے جٹی بابا پر نہ ویندہ ساتھے کے بوجھے بابے کیوں نہیں فرض ادا کیتا اس بھین نو بوجھ نہ سمیج وہ کنیز زہرہ اپنا رزق نال لے کے آئیے توہین نہ کر چہرہ نہ چڑھا رحمت تذری حصول جند تذری یہ کنیز زہرہ ترام کرتا اور اور جہاں تک میں حقیر دا دفتر حدیث مطال دو عدد میری نگام چھو گزر ایک حدیث پیغمبر عظم نے فرمائے ترائے بیٹیاں دوسری حدیث فرمائے چار بیٹیاں اللہ جینو عطا کرے تنگ دلی معصوز نہ کرے خوش نال انہ تربیت کر کے کنیزان زہرہ بڑھائے جنت دا زامن میں نبی دا سلطان اس واسطے فرمائے توفت حدیعہ جس واسطے ترائے چار حدیث عرض کی تیان جمعہ والے دن پھل لے کے آئیں گوش لے کے آئیں فلیبدو بالعنات قبل الزقور معصوم فرمائے توفے دی ابتدا پترہ پہلے دھی تو پھل لے پہلے بیٹین کھلونے لے اولاد واسطے پہلے بیٹین حدیعہ لے پہلے بیٹین پیار کرن لگئے پترہ نو باد اجمل دھی نو پہلے پیار کر سنت پیغمبر سفر تیوانج آخر تی بیٹین وال ودا سفر تیو وال پہلے بیٹین امید کھلی رامت زہراد بابا نو مہین بابے دے گھر نو سال بابے دے گھر نو سال امیر کھائنات دے گھر جدہ امیر کھائنات دے گھر آئیے پیغمبر سفر تیوال دین پہلے آپ دے گھر نہیں مہندے پہلے بطول دے دروازے تے بطول دی پہشانی چونکہ دے سندے و دن بیٹی دا مقام کیا توفہ پہلے بیٹین دے حدیعہ لباس کھلونے توہین نفرت نہیں کیوں مولا فرمایا کنیز زہرہ احساس کم تری دا شکار ست سال دی عمر تک بچے نو سردار بنا کے رکھ ست سال فرمایا ہون بچے نو نماز دا حکم دے وزو سکھا نماز پڑھا لفظ استعمال ہوئے ترغیب رقبت شوق تحریص لالچ حدیعہ توفہ دھیا پترانو مقبت ہوئے عشام دسانہ جو بابا سا پانچ نماز پڑھیا بابا انعام دے سی پترانو 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 بابا میں جمعہ مسجد ہی پڑھایا بابا پڑھی بابا توفہ حدیعہ انعام دے ترغیب دے توفہ حدیعہ دے سات سال تلے کے دس سال دی عمر تک دس سال دی عمر اچھا نہ پڑے سختی کر حتیٰ حدیث دے الفاظ فضل ابو ہو مار نہیں پوی حلکی پھلکی جوڑی شریعت ہونے تاہیں پہ حدیعہ سردار بنا عمر چوہ معصوم پیاد ہونے اولاد سختی کا حتیٰ حدیث تے الفاظ نہیں پڑھ دا نماز حلکی چھڑی حلکہ تھپڑ سزا توفہ نہ دے در خوف پتر نو پتو شامی باب آ پچھ رہے بیٹا آج کتنی نماز پڑھین اگر میں دس سین ترائے پڑھین پانچ پوری ہے نہیں بابا صبح جیب خرچ نہ دے سی اب بابا دفتر روائے پتہ لگا بیٹا جمعہ نہیں آج پڑھین گیا بابا شامی نال کھانا نہ کھانا تر لال چود اندر خوف پیدا کر تر ہی بہت اور رل کے چھو پشتے ہیں مولا دس سال عمر نماز واجب تا نہیں حد بلوغت تا پہنچے نہیں تر پنچ سال بعد نماز واجب ہو سی بیٹی ہے سال دو سال بعد تر سال بعد نماز واجب ہو سی مولا یہ فرماؤ یہ ہونے واجب نہیں سختی صدا کیوں فرمایا اتنی نماز دی سختی کر جدہ دیلیز جوانی تے قدم رکھے نماز دی فطرت سانیا بڑھ جائے جدہ واجب ہوئے تینو آکھ نہ نپوے دھی پتہ ہوئے جو علی والد پہچان کیا ہے مومن و کافر دے درمیان فارق کیا کہنے تے میں حقیر ایک عمرہ دارانا کیڑی ماہ آکھ جنو دھی آپ ساری جن کی مسلح تے ڈٹھ ہی نہیں کیڑا بابا سختی کرے جنو آپ اتنا قدام مسجد رٹھ ہی نہیں اس واسطے خدا رہا اپنی اولاد دی آخرت دی فکر کر اور فرمائے علی عباس جلال پوری ایک بڑے اچھے رائٹر مہار نفسیات اور عمرانیات بہت ساری قابل اطراز گلم بہت خوبصور جملہ فرمائنے اور صاحبان اولاد اس قلدہ وزن خصوصا کرے سند جس گارہ سات اردہ بارہ چودہ سال دے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواز نواز سی اینو میری اس قلدہ سمجھ سی اوہ دن پندرہ سال دی عمر تک اولاد وقت منگ دی اصان دین دے نہیں کدھا توجہ کرے بچے کتنے باری پیچھو فون میسیج کال بابا کدھا سو کھانا گھر کھاسو نواز گھر پڑ سو بچے پوچھ دیں دس بارہ چودہ سال تک بھیان پتر وقت منگ دے اصان دین دے نہیں وہ فرمائنے پندرہ سال دے بعد اصان وقت منگ دے ہیں اولاد نہیں دیں دے انہو پتر بابا ضعیف ہو گئے میرے کول باندے کوئی میرے دال دل دی انگل نہ کریں دے کوئی حال بنیں دے تین بچ پن اچھ اولاد نو وقت دتا ہوئے آج اولاد وقت دے میرے تا فرونیت خلاف نو میری تا چودرات خلاف میں پروفیسر صاحب داکٹر صاحب علامہ صاحب نامور بندہ چیئر مین ناظم ایم پی ایم این ایم این ایم این ایم این توہین نہیں پتران کول بیٹھا ہوا اسا مردان کی سمجھ گھر آئے تجال جلال بیوی آکھے بچے لک دے ودے او ایک لاز آئے کھانا خاصی تے بار دارے مرسی سکھ سا آس اور ادا نتیجہ کیا نکلے یقین جانو حقیقت خدا دی ذات جان محمد وآل محمد ذکر صدق بیٹیاں بینا بیٹے بھائی ساڑھا حیاء اترام کتنی دفعہ ممبر تے رکے خات چٹا میسج کالا آن ساہی بابا خواہش پہنچاؤ حسرت پہنچاؤ سوال پہنچاؤ ضرورت پہنچاؤ مہیدہ خدا جانے مام باپ کیسے جنہ جین دیا اولاد نو کہیں غیر دی ضرورت پہ اولاد نو بہترین دوست آپ بنا بس میری گفتگو دا پیغام جملہ اولاد دا دیا پتران دا بہترین دوست اولاد نو پتو باب تو وڈا ساڑھا مخلص کوئی تیرے کردار نال اولاد نو پتو باب تو وڈا ساڑھا وفادار کوئی نہیں اور اولاد نو یقین ہوئے باب تو وڈا ساڑھا کائنات دوست کوئی نہیں پھر وہ ایک زنگی ہیں جن قلاب کی میں نہیں پھر ایک جنت نہ ماحول گھار اچھ کی میں نہیں بنیادی وجہ اور ایک اور جملہ میں سالہ نے ارز کر ایک عدیب ایک جملہ لکھے وڈا ایسا اولادہ نو چھوڑ کے جہ دادہ بنے دے ہیں میں اپنی بات چکر میرا خیال شاید مبالغ آرائی نہیں ایسا ممرا درگان دی بات چھوڑ کے ورنہ ایسی رات نکلے آنا مہینہ گھاری کوئی نہ آٹ شاید اولادہ زیادہ آواریاں ہوئیں دی انجو اولادہ وقت تھی نہیں دی بھائی کوٹھی بن جائے مربع خرید لئی جہ داد بن جائے پلات خرید لئی فلان کر لئی اولاد چھوڑ کے جائداد بنائیے اوہ دی بات نتیجہ اے نکل ادو بابا مرد ادو جائداد آن اولاد دی تربی تین اولاد چھوڑی جائداد بنائیے اوہ اولاد بابے دی مہین جائداد بیٹ چھوڑے سی میں ہزارہ میں سالہ دے سکتا دا دے دیا جائداد بابے دیا جائداد بابے مرلہ نہیں بیٹ کائش خرید بابے دا چیل نہیں ہویا اولاد مربے بیٹ دوسری طرف جائداد چھوڑ کے تو اولاد دی تربیت کر مربے آپ بنا لے سین تو اولاد اچھا انسان بڑھا اچھا مومن بڑھا رزق حلال اولاد دی تربیت کر سواری بڑھ مقام جائداد بھی بڑھا مالک بخت ملنے اگر اولاد چھوڑ کے جائداد کٹھیا کرنے ہو رہے ہوں یہ جائداد اولاد بیٹ چھوڑے سین تو اس وقت سب تو دیادہ اگر مسائل تک گھرے لو خاندانی ہر بندہ پریشان ہے دھیا پتر خان وعدہ بہنہ بھیرا وجہ ہے جو اس قدہ اپنے خان وعدہ وقت نہیں دیتا خدا رہا اپنی اولاد وقت دے آل محمد دیدین پہنچا حلال و حرام دسا انہانے تک چودہ دا کردار اور سیرد پہنچا بہترین دوست اولاد دا آپ بان ہو سعداد غیر سعداد والی گربلا فرمین نے میں حسین ہو گھر چنگا نہیں لگ دا جس سکینہ رباب نہ ہو سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ہو انہا کو تھوڑا آواز کھول یا سپیکر لے کر فرمین میں وہ گھر چنگا نہیں لگ دا جس سکینہ تیر باب نہ ہو مین جوانان جنت سردار ہا بطول دا پتر جب رئیل دے پر سمان اللہ حسین مہر نبوت سوار شبیر جب آپ قائنات سلطان اللہ جانے دھی کیڑی پیاری آئی فرمین میں وہ گھر چنگا نہیں لگ دا جس گھر سکینہ تیر باب نہ ہو ان سادات غیر سادات میں اتنا حدر آنا ایڈی یو پیاری حس دی اللہ جانے دام اندی دی کہ روح غریب کمیں کھڑا دا جت سمنا پوی اتھائیں سام پویں آئی 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 جڑا دین اسی نے نال آئی کھڑے آئی میرے سامنے نہ رو میرے بعد بہر رو بابا آئی آئی بھینہ نے خیمج غریب گئے دھی نال پتر سجاد خیمج آئی دھی نال کہیں ملے بابی جھولی باندی کہیں ملے بابی سینہ چھم دی تیج غریب آئی آئی بھین منو نماز شب چھ نبھلا میں بابی دی داری چھم کے بیٹھی پوچھ دی بابا میں بھول دی آئی حال استسلم تا للم آئی بابا وسی تا دا سین ی موت تی دعا مانگی شاہر شاہر کوئی دی دا اکھا سوال بابے تو نہ کرے اللہ جانے غریب سوال کی میں سنا ہنجوئی لوڑ پہیاں تے دین وہاں نا اللہ کے بیٹھے آدم قیف اللہ یستسرم للموت من لا ناصر لہو ولا مہین رو کے بیٹھے آدم ہائیں بچڑا آپ دا سا جیندہ کوئی نہ رہ گیا ہو موت تیاری نہ کرے تکیا کرے میں ہنے اترائے چار حدیث سار کیتیاں دا دھید مقام تے جڑا معاشرہ زندہ دفن کردہ ہانا دھیان اس معاشرے اترائے ہستیاں دھیدہ مقام دا سا پہلی ہستی نبی دا سلطان سنی علمائی لکھے مسلح چھوڑ دیں دن جڑائی چھوڑ دیں دن جتے بیچے ہوئے نبی دا سلطان جگہ چھوڑ کے دھیدہ استقبال کریں دن پہشانی چونکہ اپنی یات بہن دو جی ہستی کائنات دا امیر علی دھیان دا مقام دا سند گئے حسن دا بابا تیجا اینج دھیدی محبت دست دیتے کربلا دے غریب جو کربلا تُلے کے شام تُرْتُر بابی دی سانگ وے دھی آئی لیکن روندے سوستے آئیں جنانو سنکے تے پڑھ کے لوگاں دھیان دا اعترام سکھ نبیان دے دھیدی سلطان دی دھیدی کبر نہیں حاجی گوائی دے سن آج رئیت غسطی پہ سادات دا گھر مدینے نظر نہیں آنا جنہ کائنات دی دا مقام دا ساد سا کے ٹرے آج مدینے دیا گلی آج پشتے ودے ہونے کتھ دفعہ نے ما حسین دی دو جی اسدی دیا دا مقام دا سا آق کائنات دا امیر علی ابن ابی دالب دنیا دیا دیا نو پردے دار بنا گئی تے چادر دا دھنگ سکھا گئی آپ چھتی شہرہ چے چادر منگ دی گئی تے آپ بازارہ دربارہ چاہ دی گئی حیاء کرو میں نبی دی دیا تے تیسری اسدی جائے کائنات نو دیا سکینہ تے سما سما کے سکینہ تا مشہور ہو گئے تیرے اور میرے معاچرے سکینہ مشہور ہو گیا نام سکینہ یا سکینہ نہیں نائے فاطمہ سکینہ اسو استے آدھیں جدہ بابے دے سینے تے سمیں آ کربلا دے غریب آدھیں منو حسین و قائنات دے دو کھ بھولو دے تیری بابے دے سینے تے سم دی آئی مار تا لے ہون تا بابے نو مل عجر رکم اللہ سوائے گم حسین دے کوئی گم نہ بیکھو پس اتنا کافی سمجھ آئے میں آکھے قسمت مام آدھی آدھی جنان بار کربلا دے غریب فرمین میں دو گھر جنگا نہیں لگ دا جس سقینہ پہ رباب نہ ہو دو تمہیدی جملے تا سنتے نام آم آدھی آدھی غرب آدھی ایک جملہ دو دفعہ لتھی مقتل چے پہلی دفعہ یار محرام دو جی دفعہ وی سفر ہونے میرے تو پہلے قبلہ پہ پڑھ دے ہیں جدہ یار نوائی ہتھ پہ بند ہن پڑھ دن بات صاحب آنے ممبر جو قربلہ دا پہلا زوار جابر نہ شریفہ قربلہ دا پہلا زوار جابر نہیں قربلہ دی پہلی زوار آدھی بھجوال بہین پڑھ مقاتل کیوں کھلا دا جو پہلی زوار بہین جابر آئے وی سفر بہین آئیے یارا محرم توجہ بیٹھوئے تا لفظ زیادہ جابر آئے جدہ قبرہ بن گئی آہان بہین آئیے جدہ ٹکڑے تقسیم آہا جابر آئے جدہ پتہ لگ دا سراندی کے پاس بہین آئیے جدہ تیرہ تلوار دے دیر پچھتی کھڑی آئی آئند حسین مدین دوڑی دفعہ بھرا دی مقتل چالتی انوی سفر میں اس سالی چیلم تے تیرے علاقے دے دھیر سارے زائدین کسیر تعداد تیرے اس علاقے دے جنا مدلوم دا چیلم منع کربلا میں گناہ گا رکھا نال چھے عجی زوا جدا پہلی دفعہ وین دینا کربلا چیلم خصوصا کربلا کافلا سالار تو پچھتے ودے انوی کتنا دور مدلوم دا روز ہر روز صبح پچھتے انوی کدھا پہنچ سائیں مدلوم دے روز تے دیس سام پتران دی پر چاونی میں اتنا در آنا توں سکدہ ودہ ہو نائے تے جدا بھین ملی نائی سا بارہ دن دا سفر کر کے ایک بزرگ دے جملے نو پہ فرمین دے فطرہ تے نا زوار گلدان دا کرے سی فرمین دے دے شام تو کربلا لازے لازے بعد پچھتی ضرور اسی ہاں سجاد حال بابد وطن بہند ہو رہے سجاد حال میرے بھراوان نگری بہند رہ وی سفر دی صبح آئی کربلا دے بنے تے آئی او سادات غیر سادا جڑی ہونے تا ہی پچھ دیا یہ نا کربلا پہنچ کے پچھ یا نہیں ساد کے کھڑیا دی او میرا ماہاری بچڑا یہ بھوپی اما سجاد لگ دے میرے بھرامان دی نگری آگئی اما کہیں دیتی ہے یہ تلا رو کے بیٹھی آ دیا میں نو بھرا دے خون دے خوش بھوپ اما ایوئی بھراوان نگری لہ پئی تھکی اوئی شام دے سفران دی مکی اوئی بازار دے دربار دی سجاد میں ٹوران دے قابل میں بی بی آ دی سجاد منو سہارہ دے میں بھرا نو پتران پرسا او سعداد غیر سعداد دو امام پتران در سار لے کے چند قدم ٹوریے جد غریب آخ اما ایو حیوی مظلوم بھرا دی قبر شریفہ جان بھئی بھرا دی قبر نو آگ اللہ کے بی چھیا دی اللہ شکر اے قبر تا بڑا حجر آکم اللہ سوائے میں حسین دے کوئی یم نہ بیک بی 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 آدی حسین میں باد اور دی میں نلوار دی میں باگی دی بھین سدین ہی رہی آدھ 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 گربلا رواں کئی پردے دار مروے سی حجروں کمال اللہ آخری دو جملے آزادروں میں گناہ گا رکھا نہ لٹھے آجی جدہ کوئی سالار دسے سنگتیاں تے کافلے آلے اندسے جو کال صبح ساڑھی آخری نوازوں سی گربلا میں لٹھے زوار کافلہ چھوڑ دے نینہ سنگت چھوڑ دے دو ہر کہیں دی حسرہ تو نہیں ہے میں کلیاں اکبر دے باب نوال ودا میں گناہ گا رکھا نہ لٹھے کئی کئی دفعہ زری چوم کے آدھے کھڑے ہونے اللہ جانے وط کربلا آوان یا کوئی آخری دیارت پڑھ کے میں لٹھے زوار دروازے تے پہنچ دے آخری دفعہ جدہ وال کے ویکھے نہ ہاں نہیں بھری نہ بے واسوں کے دوڑ پہنے وات جھری زری تے جھان کے کھڑے آدھے اللہ جانے وط کربلا آوان ہوئے یا کوئی نہ اتنا پچھتا تو کئی کئی دفعہ والدہ چوی سفر جدہ بھینہ توریہ مولا بھئی تو آڑے آنس تو کھمول مولا بھئی ساڑے برادر دیں سفیہ بچھائیے بہادر شمال تو کئی کئی دفعہ والدہ جہنے دا شبیر جی ابھی رہا اتنا مل دے رو کے کھڑیا دیا ہاں سجار میں کوئی وات ورڑے کئی کئی دفعہ غریب اٹھائے وط جان پویا نالا کیا دیئے بھینہ دا چھے گھلیس عجر و کمال اللہ عزادر و حمت رئی نہیں پڑ سکتا با ساخر جملا چوی سفر علامہ فرمینے نوٹھا ملالا سجاد کئی کئی دفعہ اٹھائے وط پردے دار جان پویا میں آدھا یادا یوسی یارا محرم عجر اٹھا ملالا سجاد یارا نوٹھا ملالا زجار ابن قیس کمینا تاریخ آدھیان اس کمینا دے ہاتھیں چھے تازیانا اٹھیان اس سے لینجل لباس تا رنگ تبدیل رو کے آدھی آئی بھرائی میرے مریوے اے 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 روانی میں نو خوئی نہیں دے عجر اکم اللہ ملالا بھئی تو آڑے آنسو کبول فر کوشش کردہ دارو ایک جملہ ہو رہا حسرت نہ رہے جائے میں اتنا دارانا یارا نوٹھا ملالا زجار چوی نوٹھا اے سجاد انہیں کبولہ ویڈانی صاحب پہ پڑھ دیا ہے یارا نوٹھیا نہ ہاتھ بابند چاد نہ کوئی نہ ہے جدہ چوی سفر سجاد اٹھائے ہاتھ آزاد اگر میرا پہلا جملہ یاد ہوئے فرمینے انہوں میں وہ گھر چنگا نہیں لگتا جسی سخینا تیرا باب نہ ہوئے پڑھ تاریخہ قسمت ماما دیاں دیاں علماء فرمینے جدہ زجر کمینے اٹھائے ہر پردے دار سوار او یہ نہیں اٹھی سینے تے سمر کربلا دا بیمار کھڑے پشتے آئے نہ ہائیں سخینا تے شام نہیں وجڑا آدھی آئی میں کربلا راسا ابو زردی دیوانو کہیں کافلے دی مندر کرے سا میں اس سے غریب دی دی او توڑے کوئی تا میرے باب دی لاش دفن عجروں کو ملال عجروں کو ملال لا دار ہو یارانو آخر تے اٹھیے سینے تے سمانا لیاں جدہ چوی سفر سجاد اٹھائے میرے کبلہ ہی سعادت دارے نے لکھائے ہر پر دی دا سوار ہو گئیا نئی اٹھی اسگر دی امار باب غریب کھڑا دا یہاں امار تو سا وطن نہیں ولنا آدھی آئی سجاد کہلا وطن آدھی آئی قیندہ وطن میں کوئی وسان دے گا آدھی آئی سجاد میرا اسغری کربلا آدھی آئی تیرا بابی کربلا آدھی آئی تیرا بابی کربلا آئی تیرا بابی کربلا مرد خوئی دے اینا آل اللہ وینا آئی راژیون آمار آخی ردها واللہ